قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام ہم نے سورة الاحزاب شروع کی تھی اور یہ اکیسویں پارے کا اختتام ہے اس کے اندر تقریباً ترہتر آیات مبارکہ اور نو رکو تھے ہم نے اس کا آغاز اور افتتاح پڑھ لیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور احزاب اس کا نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اہل مکہ اور جو یہودی گٹ جوڑ تھا مدینے میں اور مکہ کا یہ سارا مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گیا اور بہت سارے قبائل قرب و جوار کے ایک اکٹھی طاقت کر کے مسلمانوں کو شکست دینے لگے اور اس کے لیے جو غزوہ بپا ہوا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب چونکہ اس کا تذکرہ اس کے اندر ہے تو پوری کی پوری جو سورت ہے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا سورت الاحزاب اور جس غزوے کا اس کے اندر خصوصاً ذکر ہے وہ غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور اسے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اس کے سفہ سلار عاظم نبی کریم علیہ السلام تھے تو حضور کی سیرت طیبہ کا بیان قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے کہ خندق کیسے کھو دی گئی اور اس میں لشکر کیسے ترتیب دیئے گئے نبی کریم علیہ السلام کی حکمت عملی کیا تھی صحابہ کیا چاہتے تھے منافق کیا کرتے تھے یہودی کیا کہتے تھے اہل مکہ کا موقف کیا تھا یہ آپس میں لڑے کیسے اور یہاں سے جو اخراج ہے یہودیوں کا وہ کیسے ہوا تو پتا چل رہا ہے حضور کی جو سیرت طیبہ ہے وہ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے غزوہ بدر بھی غزوہ احض بھی غزوہ خندق بھی آگے آپ جائیں تو سلحہ دیبیہ بھی فتح مکہ بھی فتح خیبر بھی اور غزوہ ہنین بھی اس کے بعد غزوہ تبوگ بھی یہ سارے کا سارا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان بھی ہے جو قرآن مجید بڑے واضح اشاروں کے ساتھ بیان کر رہا ہے گزشتہ جو درستہ اس میں ہم نے یہ باتیں دیکھی تھی کہ جو مو بولا بیٹا ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں بس ایک ہماری مشرقی روایت ہے کہ بڑا ریگارڈ کیا جاتا ہے اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو وہ وراثت میں شریک نہیں ہے بلکہ اس کو اس کے باپوں کے نام سے ہی فکار ہو اس کے علاوہ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ کی اوپر جو توقع ہے اس کی بات تھی اور اہل عرب اپنی بیویوں کو ان کے قریب نہ جانے کے حوالے سے اگر کوئی جملہ کہہ بیٹھتے کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو یہ جو رسم ہے اس رسم کو ختم کیا گیا آج کی آیات مبارکہ پڑھیں گے ان کے اندر لگے ہاتھوں اسلامی معاشرے کے کچھ بہترین رہنماع اصول بیان کیے جا رہے ہیں جیسے کہا گیا کہ تمہارا جو ایڈاپٹڈ سن ہے مو بولا بیٹا وہ اصل بیٹا نہیں ہے پراپٹی میں شریک نہیں ہو سکتا ایسے کچھ اور رشتے بیان بھی کر دیئے گئے مو بولا بیٹا تو بیٹا ہو نہیں سکتا تمہارا ہاں محبت ضرور کرو تمہیں اللہ نے اولاد نہیں دی ہے تو گود لے لو سارا کام کرو وراثت میں شریک نہیں ہے ہاں اگر زندگی میں کچھ دینا چاہو تو وہ تم دے سکتے ہو یہاں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے نبی کی بیویاں ہیں اور تمہاری وہ مائیں لگتی ہیں ان کے ساتھ تمہارا تعلق تمہاری ماؤں جیسا وہ ہو عزت و اترام میں مائیں ہوں لیکن پردہ کرنے میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسی غیر مارا مورتے ہوتی ہیں اور ماؤں سے انسان وراثت میں عصہ بھی پاتا ہے لیکن فرمایا جا رہا ہے یہ جو مائیں ہیں ان سے تمہیں وراثت میں عصہ بھی نہیں ملے گا مائیں ہوں گی لیکن دو کام ماؤں سے مستثنہ ہوں گے پردہ تمہیں کرنا پڑے گا اور ان ماؤں سے تمہیں وراثت میں عصہ کوئی نہیں ملے گا اور ان کے ساتھ تمہارا نے کہا بھی میرے نبی کے حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد نہیں ہو سکتا یہ ذرا ایک لائن پڑھ لیں اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے آگے پھر اس کو ہم بیان کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یہ پہلا جملہ ہے النبی اولا النبی اولا میرا جو حبیب کریم ہے میرا جو نبی ہے اولا یہ بہت اولا ہے سب سے زیادہ قریب ہے بالمومنین مومنوں کے من انفسهم ان کی اپنی جانوں سے بھی میرا حبیب جو ہے وہ ان سے قریب ہے اتنا امتی کو اپنا نفع وہ نہیں طلب کرتا اتنا حریص نہیں ہے جتنا میرا حبیب مسلمانوں کے زیادہ حریص ہے اس کی دو تین مثالیں ذرا آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی شخص کا جنازہ پڑھا رہے ہوتے اور وہ مکروز ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام اس کا خود پہلے کرز ادا کرتے تاکہ قبر کی زندگی اس کی آسان ہو جائے یہ صرف ایک مثال ہے کہ نبی کریم مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں مومن خود جانم کی طرف کب بھی جا رہا ہوتا ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام اس بات پہ حریص ہیں کہ میرا امتی جانم کے راستوں پہ نہ چلے بلکہ وہ جنت میں جائے دوسرا اصول یہ ہے وَأَزْوَاجُهُوا اُمَّهَاتُهُمْ وَاو کم آن ہے اور اَزْوَاجُهُوا اس کی جو ازواج ہیں میرے حبیب کریم کی وہ اُمَّهَاتُهُمْ وہ ان کی مائیں ہیں اس لئے آپ کہتے ہیں کہ حضور کی بیویوں کا نام جہاں بھی آتا ہے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں اُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن کے الفاظ ہیں وَأَزْوَاجُهُوا اُمَّهَاتُهُمْ اور آپ کی جو بیویاں ہیں اُمَّهَاتُهُمْ وہ ان امتیوں کی مائیں ہیں میں نے دو باتیں عرض کر دیں روحانی مائیں ہیں اگر کوئی ان کے سامنے امت کا شخص آ جائے گا صحابہ اکرام میں سے یقیناً اس کے بعد تو کسی نے نہیں دیکھا حضور کی بیویوں کو اور جو ہماری مائیں ہیں ان کو لیکن صحابہ میں سے اگر کوئی سامنے آ جاتا تو پردہ کرنا لازم تھا اور دوسری بات یہ اگر ماؤں میں سے کوئی وصال کر جائے تو بچوں کو پراپٹی میں حصہ ملتا ہے لیکن یہ جو مائیں ہیں یہ روحانی مائیں ہیں اور ان سے لوگوں کو پراپٹی میں حصہ بھی نہیں ملے گا لیکن سلوک ماؤں جیسا ہوگا یہ ایک ہسٹوریکل آیت مبارکہ ہے پہلے تھوڑا سا اس کا مفہوم سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ طیبہ میں بڑی مشکل تھی جن لوگوں نے حضور کو ویلکم کیا تھا وہ انصار تھے اور جو حضور کے ساتھ چل کے آئے تھے وہ مہاجرین تھے ان کے درمیان حضور نے بھائی چارہ قائم کیا تھا جو معاخات کے نام سے مشہور ہے یہ کتنے لوگ تھے دونوں طرف کے لوگ ملا کے سو سے زیادہ نہیں تھے بعض روایات میں چالیس چالیس لکھے ہیں بعض میں پینتالیس پینتالیس لکھے ہیں پچاس پچاس بھی لکھے ہیں تو آنے والے مہاجر ویلکم کرنے والے انصار ان کا حضور نے آپس میں رشتہ قائم کر لیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا معاخاتی بھائی جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو فرمایا باقی صحابہ کی بھی بڑے آپس میں رشتہ قائم کی یہ کتنے مضبوط رشتے تھے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور میری دو بیویاں ہیں اور کسی مہاجر بھائی کو دکھا دیں پردے کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا کہ جو اس کو پسند آئے میں اس کو اپنے نکاح سے خارج کر دیتا ہوں تو میرا جو مہاجر بھائی ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کر رہی اور اپنا آدھ آدھ آمال مہاجرین کو دیا گیا بلکہ کچھ صحابہ تو ایسے غیور تھے کہ جب انہیں کہا گیا کہ یہ میری طرف سے آدھ آمال ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم میرے انساری بھائی ضرور ہو لیکن مجھے مدینہ کے بازار کا راستہ دکھا دو میں خود کاروبار کروں گا تو ایک طرف یہ بڑی جاننساری تھی اور بڑی ہمدردی تھی بڑی اخوت تھی اور بڑا عیسار تھا تو اس کی اوپر صحابہ اتنے پرمنٹ ہو گئے کیونکہ یہ مواخات نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا کہ اگر کوئی بھائی مہاجر فوت ہو جاتا تو انساری لوگ اپنی پراپٹی میں سے اس کو حصہ بھی دیتے لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان کو یہ بتلا دیں کہ یہ ایک اگزیکٹیو آرڈر تھا ابوری حکم نامہ تھا جو ہم نے مشکل حالات میں جاری کیا تھا پراپٹی میں ایسا تم اپنے اصل وارثوں کو دو یہ جو تمہارے مواجر بھائی ہیں ان کو پراپٹی میں ایسا دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جب وہ پھر بھی اس کے اوپر کمیٹڈ رہے تو اللہ رب العزت نے یہاں آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ تمہارے اپنے رشتدار تمہاری جائداد کے زیادہ وارث ہیں اور زیادہ حق دار ہیں یہ جو تمہارے مواجر بھائی ہیں ان کو تم ویسے کوئی دینا چاہو تو دے دو پراپٹی کا اصل اقدار تمہارا وہی ہے جو تمہارا خونی رشتدار ہے اور پیچھے بھی یہی بات کی تھی تمہارا جو ایڈاپٹیڈز ہانا ہے وہ بھی تمہاری محبت اور شفقت کا مستحق ہے لیکن تمہاری پراپٹی میں شریک نہیں ہو سکتا تو بڑے اقین لی ان مسائل کو بیان کیا گیا اب ذرا اس تناظر میں دیکھیں کہ معاخات مدینہ والا جو معایدہ ہے وہ اس آیت سے منصوف ہو رہا ہے پراپٹیز کے حوالے سے وَعُلُّ الْأَرْحَامِ یہ جو الو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے والا کے معنوں میں وَعُلُّ الْأَرْحَامِ رحم کی جمع ہے ارحام یہ جو تمہارے رحمی رشتے ہیں پیٹ کے رشتے ہیں جو تمہارے ماں کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں چاچے ماں میں پھوپیاں ماسیاں بیٹے بیٹیاں ماں باپ دادا دادی نانا نانی یہ جو الو الْأَرْحَامِ ہیں جو تمہاری صلح رحمی کے مستحق ہیں بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْد بَعْدُهُمْ ان میں سے باز اولا زیادہ حق دار ہیں بِبَعْدِن بَعْد کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں بیٹا تمہارا ایک بڑا دو کا مستحق ہے بیٹی ایک بڑا چار کی مستحق ہے آگے ایک بڑا پانچ ایک بڑا چھے ایک بڑا آٹھ تمہارے رشتے دار تمہاری ان حصوں کے اللہ کی کتاب کی روح سے زیادہ حق دار ہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْمُحَاجِرِينَ یہ وہ بات ہے کن کے مقابلے میں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنین کے مقابلے میں وَلْمُحَاجِرِينَ اور مواجرین کے مقابلے میں لہٰذا تم جو اپنے مواجر بھائیوں کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو حصہ دے دیتے ہو وہ ایک وقتی آرڈر تھا تمہارے بھائی جارے کا یہ تم اپنے جسزاروں کو دیا کرو اِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفَا ہاں تھوڑا بہت اگر کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو آپ کے ذہن میں شہد ہو ہم نے گزشتہ نشست میں یہ بات دیکھی تھی کہ اگر کوئی دنیا میں کسی کو اپنی وراثت میں حصہ دینا چاہتا ہے تو وہ اعضاء وارث نہیں دے گا بلکہ ایک حبہ اور گفٹ کے طور پر اس کو کوئی دے سکتا ہے اور اس کی بھی لیمیٹیشن تھی ون تھرڈ ون تھرڈ سے زیادہ کوئی اپنے کسی دوست بھائی یا کسی نیکی کے کام میں وہ اس کو وسیعت نہیں کر سکتا دنیا میں دینا چاہے تو جتنا بھی دے سکتا ہے لہذا یہ بات دین میں بٹھا لیں اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنی کوئی چیز کسی بندے کو دینا چاہتا ہے تو وہ ساری پراپٹی عربوں کی ایک کو بھی دے سکتا ہے لیکن زندگی میں جب مر جائے گا تو شریع اصولوں کے مطابق اس کی وراثت تقسیم ہوگی اور اگر وہ مرتے ہوئے وسیعت کرتا ہے تو اس کے لیے شرطی ہے اس کی وسیعت ون تھرڈ سے زیادہ نہ ہو اور جو اصل وراثت کے حق دار ہیں ان کے حق میں وہ الگ سے بھی نہیں کر سکتا کہ بیٹے کو ایک بٹا دو ملے گا وراثت میں لیکن وہ یہ بھی کہہ دے کہ میرے اس بیٹے کو ایک بٹا دو کے علاوہ بھی تم نے فلان فلان دو چار پلات میرے مرنے کے بعد دے دینے ہیں اور وہ ون تھرڈ سے زیادہ بنتے ہیں اس کی وسیعت باطل ہو جائے گی اور شریع اصولوں کے مطابق اس کی اوپر عمل ہوگا تو جو مومنین ہیں یہ جو تمہارے رشتدار ہیں خونی یہ مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں زیادہ حق دار ہیں اللہ انت فعلو ہاں مگر یہ کہ انت فعلو اگر تم کر لو الا اولیائکم جو تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ معروفہ کوئی بھلائی تھوڑی سی تو کوئی حرج نہیں ہے تمہارا کوئی دوست تمہارا کوئی غمخار تمہاری کوئی مسجد تمہارا کوئی مدرسہ کوئی تمہاری ویل فیر کی بات جس کے لیے تم نصیحت کرنا چاہتے ہو تو اللہ انت فعلو تم کر لو الا اولیائکم اپنے دوستوں کے حوالے سے معروفہ کوئی نیکی کا کام تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تم کر سکتے ہو اچھا یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ پہلے تو معاجرین کو وراثت میں حصہ ڈار ٹھہر آیا گیا ہر قسم کے جو ہمدردی ہے اس کا شریک بنایا گیا اب ایک اور حکم آ رہا ہے کہ اب تم نے ان کو وراثت میں شریک نہیں کرنا اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کو ہی وراثت دو تو بندہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے پہلے کوئی حکم تھا پھر اگلا حکم آ رہا گیا تو منافقین بھی اس طرح کی گفتگویں کرتے تھے اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کانا زالکا فل کتاب مستورا کانا ہے زالکا یہ فل کتاب کتاب الہی میں مستورا ستر ستر جس کو ہم کہتے ہیں نا لکھا ہوا کتاب الہی میں یہی لکھا ہوا ہے وہ ایک وقتی اور عبوری حکم تھا جو دے دیا گیا لیکن اللہ کی منشاہ اور کتاب میں یہی بات لکھی ہے جو تمہیں بتا دی گئی ہے اور اللہ رب العزت چاند انبیاء کرام کا تذکرہ فرما رہا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت مخاطب تھے وہ مخاطب ہی مکہ کے لوگ تھے اور یہودی تھے اور کچھ منافقین تھے تو ان کے سامنے چند انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ حضور کی دعوت کو وہ اجنبی دعوت نہ سمجھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيسَاكَهُمْ وَمِنْكَا وَمِنْ نُوحِمْ وَإِبْرَاهِيمَا وَمُوسَى وَإِسَبْنِ مَرْيَمَا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيسَاكَنْ غَلِيْضَا واو کا معنی جی اور اس کا معنی جب اخذنا ہم نے لیا مِنَ النَّبِيِّينَ تمام انبیاء سے مِيسَاكَهُمْ ان سے اہد لیا ہم نے وہ اہد کیا تھا کہ تم پھیجے جا رہے ہو اور اللہ کا پیغام انسانوں تک پہچانا ہے اور دوسرا اہد یہ تھا کہ میرا حبیب اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے نصرت بھی کرنی ہے اور اس کی اوپر ایمان بھی لانا ہے یہاں چار انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو انبیاء سے اہل مکہ واقف تھے حضرت نو اور حضرت ابراہیم اور دو انبیاء سے اہل مدینہ یہودی واقف تھے اور وہ تھے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کیونکہ اسی وجہ سے ہی وہ اہل کتاب کہلاتے تھے تو اللہ نے کہا کہ یہ جو میرا حبیب پیغام لے کے آ رہا ہے یہ یہودیوں کے لئے بھی اجنبی نہیں ہے اور اہل مکہ کے لئے بھی اجنبی نہیں ہے اور جب یاد کرو اے حبیب مکرم جب ہم نے تمام نبیوں سے اہد لیا ومن کا اور آپ سے بھی اہد لیا ومن نوحن اور جناب نو سے بھی ہم نے اہد لیا وابراہیما ابراہیم سے اہد لیا وموسیٰ اور موسیٰ سے اہد لیا وعیس ابن مریمہ اور عیسی ابن مریم سے بھی ہم نے عید لیا کس بات کا اشاعت اسلام کا توحید کے پیغام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایمان بالاخرت کا اور اسلام کا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِیسَا كَنْغَلِيْضَا اور ہم نے ان سے سب سے بڑا پختہ قسم کا عید لیا تھا تو معبوب آج اہلِ مکہ بھی یہ پیغام بولا بیٹھیں اور غزوِ خندق میں آپ کے مخالفہ کھڑے ہوئیں یہودی اندر سے ریشہ دوانیوں پر اتر آئیں لِيَسْعَلَ السَّوَادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا لِيَسْعَلَا اور یہ امنِ اہد اس لیے لیا تھا لِيَسْعَلَا تاکہ سوال کرے اللہ پوچھے السَّوَادِقِينَ سَچُّون سے عَنْ صِدْقِهِمْ ان کے سچ کے بارے میں کہ انہوں نے پیغام پیغام حق صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا وَعَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا وَعَكَمَنًا اور عَعَدَّ تیار کر رکھا ہے اللہ نے لِلْكَافِرِينَ کفار کے لیے عَذَابًا عَلِيمًا دردناک قسم کا عذاب میرا خیال ہے یہاں موضوع امرہ مکمل ہوا ہے اب اگلا جو موضوع ہے آیت نمبر نو سے لے کر تقریباً تقریباً آیت نمبر ستائیس تک یہ پورے کا پورا جو موضوع ہے یہ ہے غزو خندق کا یہ تقریباً آیات مبارکہ بن جائیں گی جی نو سے ستائیس تک اٹھارہ تقریباً یہ جو آیات ہیں یہ ساری کی ساری غزو خندق کے موضوع پر ہیں ان کو انشاءاللہ زندگی ری تو کل چھڑیں گے وَمَا عَلَيَا اللَّهُ بَلَا تقریباً آیت نمبر ستائیس